موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشفانی وفا کی موتصب عالی اسلام آباد کے آفز سے حاضر ہے ناظرین آج اس ادارے میں ہم کیوں آئے بسیکلی ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں جو عوام کی ایک بڑی اکثریت کی ضرورت ہے کیونکہ انصاف کے تقاضے انصاف کا حصول نہ صرف مشکل ہے بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو مالی ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ پیسے لے کے جائیں گے بڑا وقیل کریں گے کسی عدالت میں جائیں گے تب آپ کو انصاف مل پائے گا لیکن ایک ایسا ادارہ جو پچھلی چار دھائیوں سے اکتالیس سالوں سے خزمہ سر انجام دے رہا ہے وہ وفا کی محتسب کا ادارہ ہے وفا کی محتسب جو اس وقت اجاز احمد قریشی صاحب ہیں اس ادارے کا جب قیام وجود میں آیا اکتالیس سال قبل تو سردار اقبال اس کے پہلے وفا کی محتسب تھے مختلف ادوار چلتے رہے چلتے چلتے یہ چالیس سال کا سفر تیہ ہوا اور لوگ یہاں پہ آئے بغیر وکیل کے بغیر فیس کے انہوں نے اپنے یہاں پہ شکایات درج کرائیں اپنے مسائل بتائیں اور ان کو سلوشن ملا اس ادارے کی آئینی پوزیشن ہے چار سال کے لیے محتسب ہوتا ہے ایوان صدر سے قیرہ رابطہ ہوتا ہے ہر سال اس ادارے کی ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے اسی حوالے سے آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس ادارے میں کام کیسے ہوتا ہے شکایات کس طرح موصول ہوتی ہیں کیسے اس کا حل ملتا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ وفاقی محتسب اجاز احمد قریشی صاحب سے بھی ملاقات کریں اور ان سے تمام احوال لے کے تمام تفصیلات لے کے آپ تک پہنچائیں آئیے ناظرین ادھری جلتے ہیں ناظرین یہاں پہ جو اپلیکیشن آتی ہیں ایک طریقہ کار کے مطابق پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد میڈم ذریعب کے پاس جو اس شکایت سنٹر کی انچارج ہیں یہیں سے پھر اس پر پراسس ہوتا ہے آگے بھیجی جاتی ہیں اپلیکیشن زیادہ اب آ رہی ہے لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے یا لوگوں کو پہلے اویرنس نہیں تھی اور لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں تعداد بہت بڑھ گئی جی وقت کے ساتھ تعداد اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ لوگوں کی شکایت سنی جا سکتی ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اگینسٹ تو اسی ساب سے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جیسے ساب سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے کیونکہ یہاں آنے سے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں ہم اگر جرنلی ایک جو پرسیپشن ہے کہ کتنے پرسنٹ ہو کیونکہ طاقتوری دارے ہیں آگے بھی بیٹھے ہوئے جن کے خلاف لوگ لکھتے ہیں شکایات کرتے ہیں کتنی پرسنٹیج کے اتنے پرسنٹ مسئلے حل ہو جاتے ہیں کیونکہ تو آپ کا تو پیریڈ بھی ساٹھ دن کے ہماری جو اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور تقریبا ہمارے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو فیصلے ان پر امر درامت ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ ادارہ کہاں پہ ہے کس طرح وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کس طریقے سے وہ اپنی بات گھر سے لکھ لے بغیر مثلا خواتین ہیں وہ نہیں آ سکتی وہ کیا آن لائن بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی طریقہ کار اور اڈریس بتائیے آپ فیزیکلی آ کے بھی اپنی کمپلینیاں ریجسٹر کر سکتا ہے کوئی بھی کمپلیننٹ بائی ڈاک بھی بجوا سکتے ہیں اور ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آن لائن ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اس کا آن لائن گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو اس کا ایڈریس جو ہے نا وہ مجود ہے گوگل کے اوپر وفاقی ماتسیب کا ناظرین میرے ساتھ ہے میڈیا ڈائریکٹر جاوید چودری صاحب اس وفاقی ماتسیب کے ادارے کے تمام تفصیلات میڈیا کو یہی جاری کرتے ہیں چودری صاحب یہ طریقہ کار جو ہے شکایات درج کرنے کا کتنے عرصے میں پھر وہ حال ہو جاتی ہیں یہ کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں وفاقی ماتسیب کے پاس درخواست دائر کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور بہت آسان طریقے ہم نے بنایا ہوئے ہیں ایک تو پہلا طریقہ جو سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اپنی کسی سادہ کاغذ کے اوپر اپنی درخواست لے کے تو وفاقی ماتسیب کو بے سکتا ہے کسی بھی میک میں خلاف جہاں اس کی شکایت جس کے خلاف اس کی شکایت ہے اس کے علاوہ وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آن لائن بھی وہ درخواست دے سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے موبائل ایب بنائی ہے موبائل ایب بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس پہ درخواست دے سکتا ہے اپنی درخواست اس کے ساتھ لنک کر سکتا ہے اس کے ذریعے اپنی وہ شکایت کا پوری جتنی اس کا پروسس چلتا رہے گا اس کا سٹیٹس بھی وہ معلوم کر سکتا ہے اور اس پہ فیصلہ بھی وہاں سے اپنا ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ جو شکایت مرکز ہے یہاں پہ بھی آکے پرسنلی بھی آکے درخواست دے سکتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور ہم نے بڑی لوگوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی شکایت کنندہ آ نہیں سکتا ہیرنگ میں یہاں پیش نہیں ہو سکتا تو موبائل ایپ پہ یا ٹیلی فون پہ بھی وہ اپنا موقف دے سکتا ہے تو ہم نے شکایت کنندہ کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی شکایت جو ہے وہ وفاقی موصف تک پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے ہیلپ لائن پہ بھی وہ اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے تو شکایت درج کرنے کے ان کے لیے ہم نے بہت آسانیاں رکھی ہیں اور جہاں تک وہ معاملہ ہے کیس کا یہاں سے جس دن جیسی آتی ہے ویڈن ٹوئنٹی فور آورز وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسز تک شکایت پروسس ہو کے پہنچ جاتی ہے اور اس پہ پھر ساٹھ دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے اچھا سر یہ جو ہے کہ عدالتوں سے آپ انصاف لینے جاتے ہیں موتصف کا ادارہ بھی انصاف فرام کرتا ہے تو یہاں پہ کوئی وکیل بغیرہ ہوتا ہے یا کوئی فیس ہوتی ہے یا اندراج کا ریجسٹیشن کا کوئی طریقہ پیسے لگتے ہیں یہاں ایک روپیہ نہیں لگتا جی اگر یہاں پہ آجائے کسی کو درخواست لکھنی نہیں آتی تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہاں ہمارا افیسر اس کو درخواست لکھ کے بھی دے دے گا کسی کو ایک روپیہ نہیں لگتا کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ موتصف کا ادارہ جو ہے یہ لوگوں کا وکیل ہے یہاں پہ کسی وکیل کی آنے کی نہ ہم کسی لائر کو پرمٹ کرتے ہیں آنے کے لیے نہ کسی کو وکیل آنے کی ضرورت ہے ناظرین اب ہم آئے ہیں میڈم بکار النساء حاشمی کے پاس سٹریٹ چلڈرن ہمارا ایک بہت بڑا ٹاپک رہا ہے اور بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ان سٹریٹ چلڈرن کو ہم کیسے بہتر لائف کی طرف لائیں اسی کی یہ آڈوائزر ہیں گریویس کمیشنر ہیں یہ جو بچی ہیں سٹریٹ چلڈرن کے اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی بدقسمت ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے وفا کی موتصف کا ادارہ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے کتنا کر چکا ہے کتنا رہتا ہے نئی کیا چیز آئی ہے نئی اس طرح ہے کہ نیا تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایشیوز کو آپ دیکھیں کہ سٹریٹ چلڈرن کا ایشیو جو ہے وہ نہ صرف اسلامباد کا ہے نیشنل ایشیو ہے ایسا گلوبل ایشیو اور یہ فنوامنا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں غربت غربت کی وجہ سے یہ سٹریٹ چلڈرن ہمیں نظر آ رہے ہیں بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مجبور ہو کے وہ آتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں بیگنگ کرتے ہیں میجوریٹی تعداد فاملیز ہیں اس میں چنگن ہیں جو لوکل ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چنگن یہ بیس سال تیس سال پہلے ملتان اور اندرون کے علاقوں سے پنجاب سے جو سند سے یہ لوگ یہ بلوچستان سے لوگ آئے اور وہاں یہاں پر آ کر جگیاں بنا بنا کے وہ رہتے ہیں وہ بھی بھی ان کا کوئی سیٹلڈ ان کے ایریاز نہیں ہیں میں نے خود جا کے دیکھا جگیوں میں اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ میں خود بری مام گئی دربار گئی گول رہا دربار گئی اور وہاں پر میں نے خود بچوں سے پوچھا ہزار روپے کم از کم ہزار روپے پر ڈے وہ کماتے ہیں ایک فیملی کا اگر پانچ بچے ہیں تو پانچ ہزار روپے پر ڈے اگر ان کو مل رہا ہے وہاں پر لنگر فری مل رہا ہے چائے مل رہی ہے چار پجے اور اس طرح سے لوگوں لوگ ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا لائف سٹائل ہے بچوں کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچے کو زائر انسان کا دل پسیشتا ہے ادارہ اس کے لیے کیا بیٹی ہم لوگ نے اس طرح کیا ہے کہ اس کی جو ایک تو ایویڈنس پیسٹ ریکمینڈیشن لے کر ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے تو خالی خولی بات نہیں کرنی ہم نے اس کو ایویڈنس پیسٹ ریکمینڈیشن دی تمام سٹیکھولڈرز کو بلا کے ان سے شیئر کیا اور اگری کرنے کے بعد اب موتی صاحب نے ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی ہے ہائی لیول کی اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ افیشل ہے ٹونٹی اینڈ آباف گریٹ کا ہوگا سینئر مانیشمنٹ ہے جو اس کو پورے مانیٹر کریں گے اچھا اس کو مانیٹر کرنے مانیٹر تو ایک ہائی لیول سٹیرنگ کمیٹی کر رہی ہے جو موتی صاحب خود ہیڈ کریں گے ٹاسپورس جو ایک بنائی ہے ٹاسپورس ابھی نوٹیفکیشن کے فیز میں ہے ہم ہیڈنگ دیکھ ٹاسپورس اور اس کے اندر تمام جو اداریں ہیں جیسے منسٹری آف انٹیریئر ہے پولیس ہے آفس ساڑا چیف کمیشنر اسلام بات لوکل ایڈمیسٹریشن کے اندر آتی ہے نادرہ ہیں ہم لوگ یہ تمام جو ٹاسپورس ہے اس میں تھماتک ہم نے وہ تمام ریکمینیشن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پہ جو ابھی لاسٹ موتی سب صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر اگری کیا گیا منسٹر آف انٹیریر اور منسٹر آف ہیومن رائٹ ان کے سیکٹری بھی آئے ہوئے تھے سب نے اگری کیا کہ جی ہم یہ بالکل ایمپلیمنٹ کریں گے اب یہ ٹاسٹ فورس جو بنائی ہے اس کو اب فیزز میں جائیں گے سب سے پہلے کیونکہ ہمارے پاسٹریٹ چلڈرن کا ڈیٹا نہیں ہے ان کی کوئی پروفائلنگ نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے ان کی ریجسٹریشن کریں گے پروفائلنگ کریں گے اور جہاں برث ریجسٹریشن کیونکہ یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی برث ریجسٹریشن بھی نہیں ہوئی ہے تو ان کی برث ریجسٹریشن کریں گے اور وہ ایک ڈیٹا بیس بنے گا وہ ڈیٹا بیس نادرہ کے پاس کپیسٹی ہے انڈے ایف انڈرٹیکن کہ وہ یہ کریں گے اور اس میں جب ہی ہمارے پر ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگی تو جتنے سرویس پروائیڈرز ہیں یعنی جو سٹریٹ چلڈرن کو کسی نہ کسی طرح ڈیریکلی یا انڈیریکلی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ جب ان کے پاس وہ بچے آئیں گے تو وہ اس ڈیٹا بیس میں انٹر کریں گے تو اس طرح ہمارا ڈیٹا بیس بڑھتا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ ہے بچوں میسنگ چلڈرن کا آپ نے جو بات کہی کہ بچوں کے پارٹس نکال لیے جاتی ہیں اور اس طرح یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے میں آپ کو پتا کہ یہ تو بہت بڑا ایک مافیا ہے تو اب جب ہمارا پر یہ ڈیٹا بیس آئے گی تو میسنگ چلڈرن کا جب ہم جیسے زارہ الیٹ جو بنا ہے تو اس کا بھی اگر ڈیٹا بیس اس میں کڈناپٹ بچوں کے حوالے سے اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان بچوں کو جو میسنگ چلڈرن ہیں ان کو بھی ایڈنٹیفائی کر سکیں اور پھر اس کے بعد پالیسی ایویڈنس بیس پالیسی میکنگ کریں گے کیونکہ ریفیجیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو انریجسٹرڈ ریفیجیز میں نے خود کتنوں بچوں سے ملی ہوں اور کچھ پرگننٹ بیومن میرے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ ہمارے ہمیں جو ہے ہلت کی فیسیلیٹی نہیں ہے میں ہسپتال جاتی ہوں کہتے ہیں جی آپ کا کارڈ نہیں ہے تو جو ہمارے افغان ریفیجی کمیشنر ہیں ان سے بھی میری بات انہوں نے کہا دو ہزار سن دو ہزار سے جو ہے وہ پالیسی میکنگ نہیں ہو رہی ہے پالیسی میکنگ ہوگی تو پھر ریجسٹریشن ہوگی جب سے رکی ہوئی ہے ریجسٹریشن تو ہم اس کو انشور جو کرنا ہے کہ ان کو بیسک ہلتھ فیسیلیٹی ملیں بچوں کو فارمل ایڈیوکیشن الاؤڈ نہیں ہے تو ہمارا منڈیٹ یہ ہے کہ پالیسی ڈیڈیکٹیوز ایشیو ہو منیسٹری سے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ ایڈیوکیشن ملے ہم بڑے مشکور ہیں وفا کی موت سے جناب اجازہ مدکوریشی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا کیونکہ ان کی سارا دن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے بات چیئے چلتی رہے ہیں ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وفا کی موتصب کا ادارہ ہے اس کا سسٹم کیا ہے شکایات کیسے وصول کرتے ہیں اور وہ آپ تک کتنی بڑی مقتار میں پہنچتی ہیں پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرتے ہیں یہ ایک فلاہی ادارہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو اس کے بارے میں صحیح معلومات ملیں تو یہ آپ خدمتیں خلق کر رہے ہیں جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ عوام تک پہنچیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسی وجہ سے میں نے ٹائم نکالا اور میں ہر وقت ٹائم نکالوں گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ اویرنس ان کی ہو اور تاکہ وہ ہماری خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں یہ انہی کے لیے بنا ہوا ہے اچھا اب دوسری جو پوائنٹ میں دوسری عدالتوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک وکیل رکھنا پڑتا ہے وہ آپ کا کیس پلیٹ کرتا ہے عدالت کے سامنے اور جج فیصلہ کرتا ہے ہمارے سامنے جو شکایت لے کے آتے ہیں ہم اس کے خود کیس پلیٹ کرتے ہیں کہ کس حد تک جائز ہے اور جائز اس کو حق دلاتے ہیں اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جس میں وہ وکیل نہیں رکھ سکتے عدالتوں میں نہیں جا سکتے عدالتوں میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا ورک لوڈ ہے جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں مہینے لگ جاتے ہیں ہم سکسٹی ڈیز میں فیصلہ کر کے ان کا حق دلاتے ہیں اب آپ نے جو بڑا پرٹیننٹ کوئسٹن کیا ہے کہ جی کیسے آپ یہ شکایتوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کیا ایکسٹینٹ ہے پروسیجر کیا ہے مقصر میں یہ بتا دوں کہ ہم نے اپنی سرویسز بڑھائی ہیں میں نے جنوری سے جب چارج لیا ہے تو کیونکہ میں یہ پہلے کئی سالوں سے یہاں کام کر رہا تھا اور پورا پتہ تھا تو میں نے کچھ نئے انیشیٹیوز کیے جو میں ایکسپلین کروں گا اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ان دس مہینوں میں لاسٹ یئر ہمارے تھے نائنٹی ون تھاؤزنٹ اس سال ایک لاکھ اٹھائیس زارم پہنچ چکے ہیں مقصد یہ ہے کہ اٹھتیس ہزار کیسز اور آئے ہیں پچھلے سال کی نظمت جو کہ پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا کافی آئی ایم گئے تھے جب تعداد بڑھتی ہے شکایات کی تو بیسیکلی ہم اس میکمے کی یا اس ادارے کی افادیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے مسئلے مسائل شکایات حل ہوئیں تب ہی تعداد بڑھی یا پھر لوگوں کو پہلے اویرنس نہیں تھی اب اویرنس ہوئی ہے تو وہ تعداد دونوں چیزیں جی ایک تو اویرنس ہم نے بڑھائی اور اس کا میں آپ کو اندازہ یہ لگاؤں کہ جیسے آپ جیسے حضرات خود آئے اور اویرنس بڑھانے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ہم نے سب جگہ میرے سولہ ریجنل آفیسز ہیں اور انشاءاللہ سترہ میں بھی اس میں شروع ہو جائے گا اس میں ہم نے ریجنل ہیڈز کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوکل میڈیا کے ساتھ کانٹیک کریں چاہے ٹی وی ہے پریس ہے اخبارات ہیں اور اس میں جو اچھے ڈسین ہیں وہ اس میں چھپوائیں اور جو اچھی کام آپ کر رہے ہیں انسپیکشن کر رہے ہیں اوپن کے چیریز کر رہے ہیں اس کی رودات بھی اس میں ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ سکسٹی سے سیونٹی خبریں ہماری پورے پاکستان میں چلتی ہیں زیادہ ریجنل اس میں ہوتی ہیں جو نیشنل لیول کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ بڑے ایشوز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں بڑے ایشوز ہیں لیکن ریجنل جو کہ غریب لوگ ہیں جو اخبار بھی دیکھتے ہیں لوگ کا ریڈیو ٹی وی بھی دیکھتے ہیں ان کو پتا چلتا رہتا ہے کہ یہ کتنا مفید ادارہ ہے کہ کسی کو پینشن نہیں مل رہی تو ہمارے پاس آ سکتا ہے کسی کا بجلی کا بیل اتنا زیادہ ہے کہ پہلے پانچ سی ہزار آتا تھا یکدم پچاس ہزار آ گیا ہے وہ بچارہ کہاں سے دے اس کی تنخواہی ساری جو ہے نا تیس ہزار ہے اسی طرح جو ہے نادرہ کارڈ اس کو نہیں مل رہا اس کو جو ہے نا سوئی گیس کے کنیکشنز میں دکت ہے اس کا جو ہے نا بیلنگ میں مشکلات ہیں پوسٹ لائف انشورنس اس کو پیسے نہیں دی رہی غریب آدمی ہے سٹیٹ لائف انشورنس انشورنس کے پیسے یتیموں کو بیواؤں کو نہیں دی رہی میرا مطلب اتنی ایک سو اکاسی فیڈرل ایجنسیز ہیں جن کے خلاف ہم شکایات سنتے ہیں اور ہماری جوریزڈکشن ہے یہ جو آپ کا ایک وفاقی ادارہ یہاں پہ ہیں صوبائی سطح پہ اس کی شاخ ہیں کہاں کہاں پہ یہ ادارہ اور دوسرا یہ کہ بعض بڑے پاورفل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کیا موتصب کی دسترس میں آتے ہیں وہ سارے ادارے آپ کن کن اداروں کا شکایات سن سکتے ہیں ازالہ کر سکتے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سکتے ہیں ایک تو میں بتا دوں کہ ہر صوبے نے اپنا ایک موتصب بنائے ہوا ہے جو کہ صوبائی محکموں کے خلاف شکایات سنتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی شکایت آتی ہے تو ہم اس موتصب کو بھیجوا دیتی ہیں اور وہ اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سو اکاسی ایجنسیز ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ انٹرول میں آتی ہیں اس میں تین چار ہمارے لاو میں ہماری جوزڈکشن نہیں ہے ایک فورن افیرز ایک جو ہے ڈیفنس میٹرز تیسرا جو سرویس میٹرز ہیں کوئی گورنمنٹ سرونٹ کہتا ہے کہ جی میری پروموشنل حق بنتی تھی یا میری انکریمنٹ حق بنتی تھی وہ سرویسز ٹیبینڈل اس کو کرتے ہیں یا اگر کوئی ایک پارٹی آلڈی عدالت میں چلی گئی ہے تو اس میں بھی ہم انٹریفیر نہیں کرتے کیونکہ پھر دو دو قسم کے فیصلے آہ تاکہ نہ ہو اس کے علاوہ ہم سارے کیسز آہ انٹرٹین کرتے ہیں اور اس میں ان کو ریڈریس دیتے ہیں اچھا اب جہاں تک ہمارے جو سولہ زیلی ادارے ہیں وہ ہر صوبے میں ہیں جو کسی جگہ تین ہیں کسی جگہ پانچ ہیں پاپولیشن پنجاب کی زیادہ ہے سندھ میں ہم نے کھولے ہوئے ہیں برجستان میں کھولے ہوئے ہیں ٹائبل ایریاز میں شروع کر رہے ہیں کے پی میں ہیں تو سب جگہوں پہ ملا کے تقریباً سترہ اب بن جائیں گے ایک جو نیا کھل رہا ہے سولہ آلیڈی فنکشننگ کر رہے ہیں اچھا یہ سنتے ہیں وفاقی اداروں کے خلاف شکایات اور اس کے لیے ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں تو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ نہ صرف ان کو افادیت پتا چلتی ہے پہلے پتا نہیں چلتا تھا جو ہم فیصلے کرتے تھے جو کمپلینٹ ہے اس کو تو پتا چل گیا اس نے اپنے ایک آد دوست کو بتا دیا لیکن یہ ہے کہ اب جب ہم نے اخباروں میں دینا شروع کیا ہم نے ریڈیو پہ دینا شروع کیا ٹی وی سٹیشن میں دینا شروع کیا اور دوسرے اداروں کے استعمال تو اس سے اویرنس بڑی ہے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہم بھی اس کے لیے جائیں تو اس کی وجہ سے انکریز ہوئی ہے خلاف ہمارے پاس جو ہمارے قانون میں اللہ نے جو پاورز دی ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ادارہ یا افسر وہ ہمارے احکام نہ مانے جو ڈسین نہ مانے تو اس کے خلاف ہم کاروائی کر سکتے ہیں اچھا اب ادارہ یا کمپلینٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہمارے ڈسین کے خلاف وہ پریزیڈنٹ کو اپیل کر سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب اس کو سنتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ کے پاس اپیلیں لیس دن ون پرسنٹ ہیں وہ ہمارے پاس بھی دوبارہ آ سکتا ہے کہ ریویو کر دیں میرا ڈسین ریویو میں پھر میں خود سنتا ہوں اور دو سینئر اڈوائزر میرے سنتے ہیں میرے بحاف پہ مل کے ورنہ تو ایک اڈوائزر سنتا ہے ان کی جو کمپلینٹ ہوتی ہے ایجنسی کو بھی بلا کے اگر بعض وقت آپ نہیں ہوتے کسے میٹنگز میں ہوتے ہیں تو وہ دو اڈوائزر کون سے ہیں یا ان کے شعبے الگ الگ ہیں اوورسیز کو کون سنتا ہے اس میں جو میرے بحاف پہ ریویو جو سنتے ہیں وہ ایک جسٹس رزا ریٹائرڈ ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہیں اور وہ پھر فیڈل سیکٹری بھی رہے اور ہمارے ہاں وہ سینئر اڈوائزر بھی پہلے کام کرتے رہے ہیں تو دوبارہ ہم نے ان کو رکھا ہے ماشاءاللہ ان کا بڑا تجربہ ہے اخلاق حسین ہے جو ریٹائرڈ سیشن جج اسلام آباد اس سے پہلے پنجاب میں کر چکے ہیں بڑا ایکسپیڈنس ہے اور ہمارے ساتھ بھی اب ساتھ آٹھ سال سے ہیں تو وہ بڑی باریک بینی سے ایک کیس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی اس کو تاکہ ہم ٹھیک کر سکے اور وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی اپیل میں جا سکتا ہے جیسے میں نے کہا لیس دن ون پرسنٹ لوگ جاتے ہیں اس ویعے سے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ اگر ان کا حق بنتا ہے تو دلا دیتے ہیں اگر ان کا حق نہیں بنتا گورنمنٹ کی پالیسیز یا رولز ریگولیشن ایسے ہیں جس میں اور کسی کو نہیں مل رہا تو اس کو پھر سمجھا دیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے جی کہ ہمارا جو ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مل ایڈمیسٹریشن دنیا کے جتنے ممالک ہیں جو بیروکریسیز ہیں اس میں کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں بھی یورپ میں بھی کہ جن کے کام نہیں ہوتے اور ان کے جائز کام ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی امبرزمن کے آفس بنائی ہوئے ہیں یورپ میں بھی ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں اس کی بڑی افادیت ہے یہ انیس سو تراسی میں اسے سٹ اپ کیا گیا اور اس وقت سے یہ فرائز انجام دے رہا ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا بسکلی ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا تھا کہ آج دنیا کو جہاں روز مرہ کی اشیاء کی ضرورت ہے کھانے پینے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ کو انصاف کی ضرورت ہے معاشرے میں زیادتیاں اتنی بڑ گئی ہیں جس کے لیے آپ اداروں کی طرف جب جاتے ہیں بڑے بڑے وکلا سے رابطے کرتے ہیں آپ کے پاس فیسوں کا فقدان ہے آپ کے پاس غربت ہے افلاس ہے لیکن قدرت نے یہ طاقت دی پاکستان کی جماعتوں کو حکومتوں کو اور ان اداروں کو جہاں پہ اجاز احمد قریشی کی شکل میں وفات کی موتصب بیٹھے ہیں جو آپ سے کسی وکیل کے بغیر کسی دکت کے بغیر چار لفظوں کی ایک اپلیکیشن پہ اقدامات کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اویرنس ہونا چاہیے اپنے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہے پاکستان ٹیلیویجن چاروں صوبوں کی انسانیت کی آواز ہے میری آواز آپ کی آواز ہے آئیے ناظرین آج اپنے حق کے لیے غربت افلاس کے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اس ادارے کی افوادیت اور قابلیت کے مطابق رابطے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اویر ہو جائیں اور اس بات کے لیے کل نہیں آج سے کام شروع کرنا ہے اسی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اسلام آباد سے دیجئے اجازت بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ دیکھے بات موسیقی موسیقی